دوستو اگر آپ بھی یوراز سنگھ کو ایک اچھا کی لڑی ماند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ایک اور بھر میدان پر یوراز سنگھ اب اللہ خوب بولا دوستو یوراز سنگھ کے فینس کے لیے آگئی ہے بڑی خبر کیونکہ آج ایک اور مقابلہ تھا لیجنڈز ٹروفی کا دوستو آپ سبی کو بتا دیں رابین اتبپا راجستان کنگز کے کپتان تھے اور یوراز سنگھ انوی سٹرائکرز ٹیم کے کپتان تھے دوستو اس مقابلے میں رابین اتبپا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پچاس رن لگائے نو اوہر میں کیونکہ یہ نو اوہر کا ہی مقابلہ ہوتا ہے کافی یونیک یہ ٹارنمنٹ ہے دوستو ایسے میں یوراز سنگھ کی ٹیم کی طرف سے والٹن نے بہترین پاری کھیلی اس مقابلے میں عورتشتک لگایا لیکن اس کے بعد وجود بیرانوں کی ضرورت تھی ایک وکیٹ جاتے ہی میدان پر آئی یوراز سنگھ اور آدھے یوراز سنگھ نے کھیل دیا بڑا شاٹ اس سریل سے اور گیند کو پہنچایا سیدھا انترکش میں دوستو زائر سی بات ہے نو اوہر میں ایک سو پچاس رن لگانے تھے یوراز سنگھ کو تاپر توڑ بلے بازی کرنی تھی اور صرف ایک وکیٹ گرتے یوراز سنگھ آئے تھے آدھے ہی انہوں نے اگلی ہی گیند پر ایک اور بڑا شاٹ کھیل اور اس گیند پر بھی چوہ کا جڑ دیا اور یوراز سنگھ نے صاف کر دیا کہ آج وہ اپنی ٹیم کو بھی جائے بنا کر ہی میدان سے لوٹیں گے دوستو اس کے بعد بھی والٹن نے کافی اچھی پاری کھیلیا اکیلے انہوں نے میدان پر پر مقابلے کو بدل دیا اپنی اکیاسی رنوں کی پاری سے صرف انتیس گیند میں بچا کچھا کام یوراز سنگھ نے کر دیا اگلی ہی اور میں دوستو اس طریقے سے ایک گیند پر دو چوہ کے لگا کر اور یوراز سنگھ نے لگ بھاگ مقابلے کو آخری اور میں سماپ تھی کر دیا تھا دوستو آپ سبھی کو بتا دیں جتنے رن نہیں تھے اس سے زیادہ گیند باس اب یوراز سنگھ کی ٹیم کے پاس ایک اور بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں یوراز سنگھ ٹاپ ایس زیبیٹے اور فیلڈر نے کیچ لپک لی لیکن آگر یوراز سنگھ نے اپنا کام کر دیا باویس رن جڑ دیئے تھے آدھے ہی تاور توڑ سیفان گیندوں میں جس کے لئے یوراز سنگھ کی پاری میدان پر کارگر سابی دی اور یوراز سنگھ کی ٹیم ساتھ وکٹوں سے جیت گئی جیان دوستو یوراز سنگھ نے ایک اور بار کافی اہم پاری کے لیے اپنی ٹیم کے لیے لیکن دوستو اب یوراز سنگھ اس پاری کو دس مسکتے نمبر دیں گے